دھونی کا جب ریٹائرمنٹ کا تھا ان کے جو فیوچر سکیم آف ٹنگز تھے تو اس میں کہ آپ کی کوئی بات بھی تھی اس سمائے ماہی سے کہ ہمارے آپ فیوچر پلانس کے ہیں آپ کے ساتھ اس طریقے سے جب انہوں نے یہ پورا ڈیسیشن لیا کہ میں ونڈے سے ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو اس سمائے کافی چرچا ہو رہی تھی اس معاملے کو لے کر کہ سیلیکٹرز نے بات کی ان کے ساتھ کی فیوچر میں دھونی کے لیے کیا پلانس ہیں کیا نہیں ہیں اس کے بعد ماہی نے اپنا ڈیسیشن لینے میں آئے ہیلپ ہوا کیا ایسا کچھ تھا اس میں کچھ باتیں ایسا رہتا ہے سیلیکٹرز اور پلیئرز اور کچھ ان کے بارے میں جو چار دیوار کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی رہنے تو اچھا ہے کیونکہ جو بھی ہے وہ ایسا بات ایسا بات پبلک میں پبلک پلوٹ فورم میں بات نہیں کر سکتے رہتا ہے جو بہتا ہے اور دوسری ایک اور چیز منگی دیکھتا ہوں کہ جب ماہی کیا تھے ایک ایک سیلیکٹر آپ نے بڑے نزدیک سے دیکھا ایک چیئرمن آف سیلیکٹر آپ لوگوں نے ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ کرکٹ جو تھا تھوڑا سا پرائیورٹی لسٹ میں شاید نیچے تھا ماہی کے کپتانی میں ہر راجہ کا جو ہوتا ہے نا الگ الگ سٹائل ہوتا ہے تو ماہی کا جو وائٹ بال کرکٹ تھا دل کے زیادہ نزدیک تھا ٹیسٹ کرکٹ تھوڑا سا پیچھے تھا تو جب آپ لوگ آئے تو ماہی ریٹائرمنٹ کے طرف تھے پھر سے ہم نے دیکھا ہے کہ ویراد کو ٹیسٹ کرکٹ کے ٹیم کو ری بیلڈ کرنا پڑا ہے تو یہ کیا آپ لوگ کے سامنے ایک چیلنج تھا کہ ٹیسٹ ٹیم کو دوبارہ پھر سے ری بیلڈ کرنا ہے کیونکہ ساری لیجنڈ بھی چلے گئے ہیں اور جو ینگ جنریشن ہے سب وائٹ بول کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے اور ویراد جب کپتان بنا تو اس نے کہا کہ میں میری فرس پرائیٹی اور لاس پرائیٹی ٹیسٹ کرکٹ ہے میں جب ریٹائر ہوں گا تو آئے وانٹو بی نون از اگریٹ ٹیسٹ پلیئر ایبسلیوٹلی وہ ویراد ایکشلی ایک ٹرو ایمبیسڈر ہے ٹیسٹ کرکٹ کا کیونکہ آئی تنک ریسنٹلی ایک چرچہ بھی چل رہا تھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کو چار دن کو لے کے آنا ہے نہیں تو کچھ چینج کرنا ہے نائنٹی اوٹس پر فارمیٹ لگانا ہے تو ایسا کچھ چچہ بھی بھوت ہو رہا تھا لیکن یہ ویراد کلیر تھا کیونکہ جو بھی آپ سپے بیگنگ میں جو بولتا ہے کیونکہ ان کا دل میں وہ ٹیسٹ کرکٹ کے نمبر ون پلیس ہے باقی باقی واندے اور ٹی 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 اس لئے لیے 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 چار سال سے ہم لگ دیکھے تو جتنا ٹیسٹ کرکٹ سے وہ پر فارمیسز نکلاتا ان ٹی ٹی ستا کچھ تikutی اوٹس پر ندین کرکٹ سے شہر آپ اگر اگر کچھ چڑھانی تین کچھ چٹرم کے بعد ٹی 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 جتنا ہے جو dış بہرات بہت لئد صف شر ظر روت یا castsد dejان دینا شو رؤی program اور ٹی 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 جناس سے چینdogع lands رو gaat könnt Sandy و جب چاروں میں میند میں آئے تو انٹر کمپلیٹ چینج ہو جاتا تھا لیکن یہ چار لوگ ہیں چار پرسپیکٹ ایمبیزڈرز ہیں تیسٹ رکیٹ کا اس لیے تیسٹ رکیٹ آج زندہ ہے تو کریٹ شوڈ ڈیفنیٹلی بھی گیوڈن تو میٹان پر جو فیرات کا بلنا چلتا ہے تو خبر بندی ہے اور کرکٹ کی ہر خبر باتاتے ہی ہم آپ کو انڈیا ٹیوی کرکٹ یوٹیوب چینل پر تو ضرور کریں سبسکرائب اور بھولیں نا بیل آئیکن دبانا جڑے رہے انڈیا ٹیوی کے ساتھ